بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس ڈیو نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کی جانب فروز والا شام کے سٹاپ تیز رفتار ٹرالر کی موٹر سائیکل کوٹ ٹکر دو افراد جامبھاک فروز والا جامبھاک افراد کیشناک طیب اور محمد آزم سے ہوئی ریسکیو فروز والا پولیس نے لاشیں تحمیل میں لے کر ابتدائی کاروائی شروع کر دی ٹرالر جرائیور فرار بہترین سیکیوٹی انتظامات ہیں یقین دلاتے ہیں الیکشن پرامن ہوں کے وزیر اطلاعات اسلام آباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے مرتضی سولنگی کا کہنا تھا پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے ہماری سیکیوٹی فورسز انتخابات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں عام انتخابات کے لیے سیکیوٹی کے بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں سیکیوٹی کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے حصے میں پولیس دوسرے میں رینجرز اور ایف سی سیکیوٹی کے فرائض انجام دیں گے سیکیوٹی کی تیسری ٹیئر پاکستان آرمی کے پاس ہوگی انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں بارہ کروڑ سے زائد شہری ووٹ دے سکیں گے چھے کروڑ نوے لاکھ مرد اور پانچ کروڑ نوے لاکھ سے زائد خواتین ووٹرز ریجسٹرڈ ہیں وفاقی وزیر کا کہنا تھا پولنگ سٹیشنوں پر سیکیوٹی کے پر پور انتظامات کیے گئے ہیں ہم آزاد ملک ہیں میڈیا آزاد ہے اور ہر ایک کو اثار رائے اور تنقید کا حق حاصل ہے لیکن عدالتی فیصلے پر نقران حکومت کوئی بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ہمارے ماتحت نہیں ہیں مختلف ممالک سے بنوے عالمی مبسرین انتخابات کور کریں گے ریاست مخالف تقریر کا الزام علیمہ خان چھے فروری کو ایف آئی اے طلب علیمہ خان کو چھے فروری کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے نے علیمہ خان کو انصداد دشتگردی ونگ میں پیش ہونے کا نوٹس دیا ہے ان پر ریاست مخالف نفرت انگیز مجرمانہ سازش کا الزام ہے علیمہ خان کے خلاف وزارت داخلہ کی سیکشن آفیسر کے شکارت پر انکوائری درج کی گئی اپ کے دیگر پر بھی ریاست مخالف مجرمانہ سازش کی انکوائری کی جارہی ہے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ اور دیگر خلاف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے کی انکوائری درج کی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ پر الزام ہے کہ انہوں نے مختلف ریاستی اداروں کو بدنام کرنے اور پورج اور عوام کو تقسیم کرنے کی سازش کی وفاقی کابینہ نے غیر قانونی افغان مہاشرین کے قیام میں توسیق کی منظوری دے دی ذراعی کے مطابق وفاقی کابینہ نے تیرہ لاہ غیر قانونی مہاشرین کے قیام میں توسیق کی منظوری دے دی ہے ذراعی کا کہنا ہے کہ وزاعت سفران کی سمری پر پروف آف ریزیڈنس کارٹ میں توسیق کی منظوری دی گئی افغان مہاشرین کے قیام میں مارچ دوہزار چوبیس تک توسیق کی منظوری دی گئی ہے ذراعی کا بتانا ہے کہ کبینا ڈویزن نے اس سے قبل وزاتے سفران کی سمری اعتراض کے ساتھ واپس کر دی تھی تاہم افغانستان سے متعلقہ کوارڈینیشن سیل کی سفارش بارگار قانونی مہاجرین کے قیام میں توسیقہ فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن سے چند روز قبل عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا فی یونٹ چار روپے چھپن پیسے مہنگا نیشنل الیکٹرک این پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے بجلی مہنگی ہونے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے علامیہ کے مطابق بجلی دسمبر کے فیول پرائس ایجسمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی ہے بجلی سارفین پر 49 ارب 80 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا نیپرا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ بجلی سارفین کو فروی کے بلوں میں اضافی ادائی کیاں کرنا ہوگی تاہم بجلی کی قیمت میں اضافی کا اطلاع کے الیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایس ڈیو نیوز